اور یہاں پہ دوستو کرتے ہیں شروعات ایک ایک کر کے سب سے بات کرتے ہیں ہم اسی فون کے مین باکس کی تو یہاں پہ دوستو اس کی سٹائلنگ ہے ٹپیکل آر او جی فون کی طرح ہے لیکن یہاں پہ دوستو اس بار جو اکھلے کا پیٹن ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں دوستو سب طرح آپ کو برینڈنگ ملنے والی ہے آر او جی آر او جی کی اور یہاں پہ جیسیم سو کرتے ہیں اوپن تو ہم کو الگ الگ سیکشنز ملنے والے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ دوستو اس سیکشنز میں ہیں ہمارے پاس میں یہ ایک کیس تھوڑا کول سا تھوڑا ڈیفرنٹ سا کیس ہے اسی ڈیفرنٹ سے سپیشل فون کے لیے ساتھ دوستو ہے یہاں پہ یہ ایک سیمٹر ایجیکٹر ٹول اس کے علاوہ ہے یہاں پہ ایک یو ایس بی سی ٹو سی کیبل جو کی بہت ہی ہائی کولیٹی کی بریگڈ کیبل ہے اور یہاں پہ دوستو ہیں ساتھ میں کوئی چارج فور کو سپورٹ کرنے والا 30 وٹ آوٹپٹ کے ساتھ میں آنے والا فاس چارجر اچھا رہتا ہے جب برانٹس ایسے فاس چارجر باکس کے ساتھ میں دیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو اس میں تو خیر آپ کو انفیکٹ بہت ساری چیزیں اور بھی ملیں گی جہاں پہ دوستو ساتھ میں یہ کچھ بیسک کنیکٹرز ہیں جن کی مدد سے آپ فون میں تھوڑا سا اور جو ہے وہ اپنے یوزیج کو ہنینز کر پائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ سے بات کرو تو یہ دوستو آتا ہے اسی چھوٹ اسی ایک سپیشل ایکسیسری کے ساتھ میں جہاں پہ یہ ہے ایک ایرو ایکٹیو کولر جو اگر آپ اپنے فون سے اٹیچ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اور ٹھنڈا رکھنے ہی مدد کرے گا جہاں پہ دوستو آپ کو ایریڈی لائٹس وگرے بھی مل جاتے ہیں تو مطلب یہ آپ کو باکس میں ملنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے جو دکھاتا ہے کہ یہ ایک ٹرولی گیمنگ سمارٹ فون ہے اور آل دو خ دکھنے کو مل جاتے ہیں فائنلی یہ ہے یہاں با دوستو ہمارے پاس میں سمارٹ فون اور یہ ہے اسوس کا آر او جی فون ٹو یہاں با دوستو ہٹاتے ہیں اس پلاسٹک راپ سے باہر فون کو اور دیکھیں گے فرسٹ لک کیا خمال لگ رہا ہے مطلب دوستو دیزائن ہے وہ بہت ہی اچھا ہے سائز بڑا کیا گیا ہے پچھلی بار سے لیکن آپ کو دوستو کافی مجھا آنے والا ہے اور یہاں بس کو کرتے ہیں جلدی سے بوٹ اور فرم بات کرتے ہیں فون کے فزیکل اور ویو کے ب بارے میں تو یہاں با دوستو فون میں رائٹ سائیڈ میں آپ کو مل جاتا ہے سب سے پہلے پاور لوگ بٹن کے نیچے لگا ہوا یہ ایک مایکرو فون ان فاکت دوستو یہاں پہ آپ کو اس فون میں چار چار مائک ملنے والے ہیں مطلب اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں دوستو اگر آپ کر رہے ہیں باتیں ہوگئے تو مطلب کافی اچھی ہوگی ریکارڈنگ جس کے اوپر دوستو ہے یہاں پہ یہ پاور لوگ بٹن جس کے اوپر ہے لگا ہوا وولیوم راکر اور یہاں پہ دوستو آپ کو اسی رائ کرنے کے بعد میں ان کو اپنے گیم سکے انجوائے کر پائیں گے فون دوستو لے کے آتا ہے اوپر کی طرف ایک اور مایکرو فون اور یہاں پہ دوستو جو فون کی لیفٹ سائیڈ ہے اس میں آپ کو بیچ میں یہ ایک سپیشل کنیکٹر ملتا ہے جہاں پہ دوستو ایک تو یو ایس بی سی پورٹ اور ساتھ میں سلطف سے کسٹمائز کیا گیا ہے اس اس کی طرف سے بالکل پروکرائیٹر طریقے سے جہاں پہ آپ ترہ ترہ کی بہت سارے ایکسیریز کو اٹیج کر پائیں گے اسی فون کے ساتھ میں اس کے دوستو نیچے ہیں یہاں پہ sim tray جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں dual nano sim card اور فون میں نیچے کی طرف ہے یو ایس بی سی پورٹ اس کے پاس میں ایک اور مایکرو فون ہے اور یہاں پہ دوسرے سائیڈ میں لگا ہے ہیڈ فون جیک جس کے پاس میں ایک اور مایکرو فون ہے مطلب بھائیا یہاں پہ دوستو دھیان رکھا گیا ہے پھر جہاں بات کریں چار مایکرو فون کی یا پھر چار چار وائی فائی انٹینہ کی فون میں آپ کو کوئی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ملے گی اور یہاں پہ دوست دوستو بیچ میں ہے یہ RGP پیٹن کے ساتھ میں ROG کا لوگو اور انفاکٹ دوستو جو لائنز ہیں یہاں پہ آپ کو کافی اچھا سی ریفلیکشن ملتا ہے اور یہاں پہ جو یہ پارٹ ہے پہلے میڈل کا ہوا گاتا تھا وہ فلحال یہاں پہ دوستو گلاس میں کنورٹ ہو گیا ہے جہاں پہ نیچے لکھا ہے ریپبلک آف گیمرز اگر ہم بات کریں اوپر تو یہاں پہ دوستو یہ آتا ہے ایک ڈیویل ریئر کیمرہ کے ساتھ میں جہاں پہ دوستو یہ جو کیمرہ ہے یہ ہے 48 میگا پکسل پلس 13 میگا پکسل کا یعنی کہ دوستو آپ کو مل جاتا ہے ایک سونی کا اے ایم ایک سنسر پر کا مین کیمرہ اور جو دوسرا کیمرہ ہے وہ ہے الٹرا وائیڈ اینگل شوٹس کے لیے اگر دوستو ہم بات کرتے ہیں سامنے سکرین کی تو یہ اس فون کا ایک دم میجر 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 ہالیٹ ہے جہاں پہ دوستو اس میں لگا ہے ایک 6.59 انچز کا فل ایچ ڈی پلس آمولیڈ سکرین جو کی آتا ہے 240 ہرڈز ریسپونس ٹائم کے ساتھ میں اور یہاں پہ یہ ہے دوستو ایک 120 ہرڈز ریفریش ریٹ کے ساتھ میں آنے والا پانیل تو مطلب ایمولیڈ دوستو ون ٹونٹی ہرڈز یہ دنیا کا پہلا اور اکلوتا فون ہے جس میں آپ کو یہ کومنیشن دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پہ دوستو ہم بات کریں پرڈکشن کی تو لگا ہے اس کے اوپر کارڈنگ کا گرلہ گلاس پر چاہے دوستو ہم بات کریں کلرز کی یا ریسپونس ٹائم کیا دوستو کنٹراسٹ ریشو کے مطلب یہاں پہ بہت ہی کمال آپ کو ملے گا ایکسپیرینس اگر آپ کھیلتے ہیں گیم سے کرتے ہیں فون کو ن اور یہاں پہ اس کے علاوہ دوستو یہ بسکلی ٹریڈیشنل ڈیزائن یوز کیا ہے جہاں پہ آپ کو اوپر نچے ہلکی ہلکی بیزرز مل جاتی ہیں ویسے جو فون ہے اس میں ہونا ہی تھا بھی کونس یہاں پہ دوستو ہیں سامنے کی طرف لگے ہوئے دو پاورفل سٹیریو سپیکرز اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ سامنے اوپر کی طرف ٹونٹی فور میرپکسل کا فرنٹ فیسنگ کیمرا اور ہے ساتھ میں ریلی نوٹفیکشن لائٹ تو مطلب کتنا کت دوستو یہ سٹاک انڈرویڈی سمجھی ہے فلاہر جو یہ theme ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس سے یاد ہوگا اسوس کا جو 6z تھا اس کی طرح آپ چاہیں تو وہ theme سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ROG theme وغیرے کو use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دوستو لگا ہے snapdragon 855 plus processor جو یہ دنیا کا ابھی سب سے پہلا فون ہے جس میں لگا ہے یہی 855 plus جو کی کام کرتا ہے 2.96 gigahertz پہ performance مطلب ہے بڑھ ہی کمال ملے گی یہاں پہ دوستو سپیو اور جی پیو دنوں یہ کافی امپروومنٹ جہاں پہ جی پی ہو آیتا ہے اڈرینو سکس فورٹی اس کے علامہ دوستو یہاں پہ ہے اپ ٹو فائف ٹویلو جی بی کی سٹوریج اور ٹویلو جی بی کی رام مطلب یار کوئی بھی کمی نہیں ہے اور یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دوستو فوکس بنا کے دیکھ پائیں تو لگی ہے پیچھے اس فون میں چھ ہزار ایم ایج کی بیٹری مطلب یار سمجھ نہیں آتا کہ اسوس نے کیسے اتنا سب کچھ پیک کر دیا اس فون میں پھل جائے بات کریں سٹوریج کی بیٹری کی سکرین کی پپورمنٹس کے دوستو باقی اور فیچرز کے انفیاد ہیڈ فوٹ جیک تو خیر ملتا ہی ہے اور یہاں پہ دوستو اگر ہم بات کریں فیلحال سسٹم یوائی کے دور سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی ایک انٹرسٹنگ سی گیمنگ والے تھیں دوستو یہاں پہ فیس انلوک کا آپ کو آپشن مل جاتا ہے اور ساتھ میں جو فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ چھپا ہے سکرین کے نیچے تویار وہ بھی اپنے آپ میں کافی اچھی بات ہے بڑے آرام سے کافی تیری سے دونوں ہی کام کر جاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ ہے فون مطلب جہاں پہ انہینڈ فیل کافی اچھا ہے کافی ڈیفرنٹ سا یہ فون ہے اور میں خیلی اس کو یوز کرنے والا ہوں اب یہ آرے والے کچھ دنوں کے لیے اپنے پرائیمری فون کی طرح ہے اب دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں ایکسیسریز کی تو مطلب بھندار لگا دیا گیا ہے یہاں پہ اسوس کی طرف ایکسیسریز کا جہاں پہ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس میں موبائل ڈسک ٹاپ ڈاک یہ دوستو جو ڈاک ہے یہاں پہ آپ سمجھئے کہ آپ بھئیہ اپنے فون کو کرتے ہیں کنیکٹ اس کے بعد میں آر جی بھی لائٹن کو مطلب آپ سمجھو دوستو آپ کو کسی بھی چیز میں کمی نہیں ملے گی سب ہی جگے پاسی تھی کو ملے گئی جہاں پہ یہ جو ڈسک ٹاپ ڈاک ہے اس کو دوستو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے کسی دسپلی کے ساتھ میں تو آپ کو یہاں پہ پیچھے سارے کنیکٹرز مل جاتے ہیں پرچھے ہم بات کریں اچ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کی یا دُستو ہم بات کریں اسپلے پورٹ کے ہم بات کریں یو سب سائز 3 پورٹ کی یا پھر دوستو ہم بات کریں ایس ڈی گارڈ سلوٹ کی یا پھر ایتھرنیٹ پورٹ کی یا پھر دوستو ہم بات کریں یو ایس بی 3 مطلب آپ کو اتنے سارے اپشنز مل جاتے ہیں ان پر دوستو یہاں پہ آپ کو آڈیو کے لئے بھی اپشنز مل رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ بڑے آرام سے اپنے فون کا جو کانٹینٹ یا جو گیمز ہوگا رہے ہیں وہ بڑے سکرین پہ دیکھ پائیں گے تو مطلب یہ بھی اپنے آپ پہ ایک خافی کمال ایکسیسری ہے اس کے علاوہ دوستو ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس میں ٹوین ویو ڈاک اور یا یہ دوستو مطلب کیا میں آپ کو کہوں اتنی اچھی اور پریکٹیکل ایکسیسری ہے جہاں پہ یہ آتی ہے اپنے اسی کیس کے ساتھ میں اور یہاں پہ دوستو لگا ہے سیم سائز کا بلکل سیم ڈسپلی اسی ٹوین ویو ڈاک میں اور یہاں پہ ہے انفیکٹ پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری مطلب آپ نے فون کو اس میں کنیکٹ کیجئے اس کے بعد میں آپ کا فون جو ہے وہ بدل جائے گا ایک سکرین سے ہاں پہ آ جائیں گے دو دو سکرین جو چاہے دوستو آپ گیم کھیل سکتے ہیں نیچے یا اوپر مطلب ایکسا دو الگ الگ کام کر سکتے ہیں کمپلیٹ طریقے سے اور اتنا پاوفل ہے دوستو یہاں پہ پروسیسر کے آپ کو کوئی بھی جرا سا ابھی مطلب ایسا لیگ یا گلچ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ بڑے سیم لیس طریقے دوستو یہاں پہ کام میں لے سکتے ہیں اسی ٹوین ویو ڈاک اور اچھی بات ہی کہ اس میں اپنے آپ کی پانچ ازار ایم ایچ کی بیٹری ہے تو آپ کو جو آپ کے فون کی بیٹری لائف ہے اس کو لے کے بھی تینشن کی ضرورت نہیں ہے پہ یہاں مطلب بڑے آرام سے آپ لمبے سیشن کو انجوائی کر پائیں گے فرچہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس میں ہے یہ خونائی گیم پیڈ اور یہ جو گیم پیڈ ہے اور اس کے اندر بھی endless کسٹمائزیشنز ہیں جہاں آپ دوستو اس کی جو مین باڈی ہے اس کے اوپر آپ ان دونوں ہی جوائسٹک والے پارٹس کو سلائیڈ کر کے اٹھائچ کر سکتے ہیں اور اتنے بٹنز دیئے گئے ہیں یہاں پہ نیچے کی طرف بھی آگے پیچھے دھائیں بھائیں مطلب اتنے سارے آپ چاہیں تو آپ یہ بڑے آرام سے اپنے فون کے ساتھ میں کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ دوستو ان فاکٹ ایک پی سی سے کنیکٹ کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ موبائل فون کے ساتھ میں آپ اس کیس کو اٹھائچ کرنے کے بعد میں بڑے آرام سے اس کو کنیکٹ کر پائیں گے رائٹ یا لائفٹ یا دونوں یا جو آپ کو پسند دو مطلب بھرپور آپشنز ہیں اور اس ساتھ دوستو یہاں پہ یہ ہے وائی گگ ڈسپلی ڈاک پلس کومبو جہاں پہ آپ دوستو وائرلیس طریقے سے اپنے فون کے سکرین کو سامنے بھیج پائیں گے آپ کو لائگ سمجھ لیجئے ملے گا ہی نہیں اور آپ کنیکٹ کر جیے اس کو اپنے کسی بڑے سکرین کے ساتھ میں اور آپ بہتے ہیں سوفے پہ بڑے آرام سے اپنے بڑے سکرین پہ اپنے لیٹس گیمز کو انجوائے کر سکتے ہیں پھر چاہے آپ یوز کریں ٹوین ویو ڈاک یا آپ یوز کریں کھنائی گیم پیڈ یا آپ کی ہاتھ میں وہ سمپل سمارٹ فون اور ساتھ دوستو یہاں پہ یہ ایک سپیشل کیس ہے جو کی ہے لائٹننگ آرمر کیس اور یہاں پہ اس کیس میں پیچھے دوستو آپ کو کافی اچھا پیٹن مل رہا ہے اور اگین LED مطلب جو ہے RGB آپ کو سب جائے کے ملیں گی ہی تو جیسے دوستو آپ کرتے ہیں اٹیچ یہاں پہ آپ ایک سپیشل چوز کر سکتے ہیں جہاں پہ پیچھے آپ کو جو LED lights ہیں ان کا سارا option مل جائے گا اور ساتھ دوستو یہاں پہ یہ ہے ایک چھوٹ اسا sling bag جہاں پہ آپ سب ہی چیزیں ایک ساتھ کیاری کر سکتے ہیں بکوز کیاری کرنے کے لئے بہت کچھ ہوگا فون کے ساتھ اور سب ہی جگہ آپ مطلب کیر سوٹ کے لگے جانے پریفر نہیں کریں گے دوستو یہ ہے فون اسوس کا ROG2 آپ دوستو اگر ہم بات کریں گیمز کی یا آپ بات کرنا دوستو کسی اور طرح ہے کہ کوئی بھی option کی تو مطلب کوئی بھی کم ہی آپ کو اس فون میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ہیڈپون جیک سے لے گے سناپ ڈرگن 855 پلس 120 ہرڈز کی امولیٹ ڈسپلے سے لے گے دوستو اگر ہم بات کریں 12 جبی تک کی ریم یا 6000 ایمیج کی بیٹری 30 وٹ چارجن کے ساتھ میں تو یہاں دوستو کمپلیٹلی فیچر پیکٹ فون ہے اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ ہے ایک ٹرو گیمنگ سمارٹ فون گیم کھیل کے دکھانا ضروری نہیں ہے بھائی یہاں پہ کیونکہ کوئی آپ شک کرنے سکتے اس فون پہ اور یہاں پہ دوستو ان فاکٹ آپ کو بہت سارے اور ڈیٹیلڈ اوپشن مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے کیا چل رہا ہے آپ کے فون کے ساتھ میں سی پیو کیسا ہے جی پیو کیسا ہے کیا ہے اور باقی سارے چیزیں اور بڑے باریکی سے آپ اپنے اس فون کا پورا کنٹرول لیتے ہوئے اپنے سب ہی لیٹسٹ گیمز یا دوستو انلیس کسمایزیشن کو انجوائی کر پائیں گے خافی زیادہ مجھدار سین ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کب آتا ہے اور کس قیمت پہ لیکن میں تو پھر اس کو بھی یوز کرنے والا آنے والا کچھ دنوں کے لیے آپ کو بتاؤں گا آگے کہ میرا ایکسپرینس کیسا رہا اسی سپیشل آر او جی فون ٹو کے ساتھ